کا مقابلہ اپنی ہی طرح کے بندروں کی ایک پرجاتی چمپانزی کے ساتھ ہونے والا ہے دراصل یہاں کچھ چمپانزی اور بابونز بیٹھے ہوئے پھل کھا رہے ہیں لیکن چمپانزی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ بابون کا اس کے پاس سے پھل کھانا اسے پلکل بھی پسند نہیں آ رہا اور وہ ایک پل کے لیے اسے روکنا بھی چاہتا ہے لیکن جب بابون نہیں رکھتا تو ایک چمپانزی کو میدان میں آنا پڑتا ہے اور وہ اس بابون کو درانے کے لیے اس پر حملہ کرنے لگتا ہے پہلے تو بابون وہاں سے بھاگنے کا ناٹک کرتا ہے لیکن اگلے ہی پل پھر وہاں ٹپکتا ہے اور چمپانزی پر ہی حملے کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بار بار چمپانزی پر حملہ کر پھر سے چھاڑیوں میں بھاگ جاتا ہے آپ خود سوچئے ایک پل کے کارنٹ شروع ہوئی چھوٹی نوک چھونک بھی کتنا بڑا روپ لے لیتی ہے